صحیح بخاری کی حدیث ہے جب دو مسلمان آپس میں تلوار اٹھائیں اور مارنے والا اور مرنے والا دونوں جہنمی ہیں ہاں جی اس کی وضاعت تو اسی حدیث میں ہوئی ہوئی ہے یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر موجود ہے نبی الاسلام سے جب پوچھا گیا کہ یہ مارنے والا تو جہنمی سمجھ آتا ہے جو مر گیا وہ کیوں جہنمی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ اس نے بھی تو اپنے بھائی کے قتل کا ارادہ کیا تھا دونوں نے ارادہ کیا نا ایک کامیاب ہو گیا اور بخاری و مسلم دونوں میں حدیث ہے دیکھنا میرے بعد کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنا شروع کر دو مجھے اپنے بات تم صحیح خطرہ نہیں کہ تم شرک کرنے لگو بلکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا کے مال میں فس جاؤ گے اور پھر ایک دوسرے کو قتل کرو گے جس طرح اگلوں نے کیا اور تم بھی تباہ و برباد ہو جاؤ گے جس طرح اگلے تباہ و برباد ہو گے اور یہی ہوا یہ عدیث میں نے واقعہ کربلا والے ریسرچ پیپر میں بھی لکھی ہوئی ہے تو اب نبی الاسلام نے یہاں پہ جس کفر کا ذکر کیا ہے نا اور جہنمی ہونے کا یا کفر کا اس میں کفر کا بھی ذکر ہے ایک عدیث میں بخاری مسلم کی جو میں نے عدیث بیان کی کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مراد یہ ہے کہ کافروں والا عمل ہے اور اگر کسی نے جائز سمجھ کے کیا کسی مسلمان کے قتل کو جائز سمجھا تو وہ کافر ہو گیا اب رہ گی جو صحابہ اکرام کی آپس میں جنگیں ہیں بیسیکلی یہ عدیث وہاں پہ لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ سپیسیفکلی تو حضور نے ان کے لیے کہا تھا تو لڑے تو وہ آپس میں تو کیا کافر ہوئے یا نہ ہوئے وہ اپنی تعویل کی غلطی کی وجہ سے لڑے ہیں انہوں نے مسلمانوں کے قتل کو جائز نہیں سمجھا بلکہ انہوں نے صورت الحجرات کے اس حکم پر عمل کیا ہے کہ اگر مسلمانوں کا ایک گروہ باغی ہو جائے تو اسے آمادہ کرو کہ مینسٹریم میں آئے اور اگر نہ آئے تو اس کے خلاف قتال کرو اور جب قتال کرنے کے بعد وہ آمادہ ہو جائے تو پھر اس کے اوپر کوئی ظلم نہیں کرنا یعنی وہ اسلام نے اجازت دی ہے کہ آپ مسلمان مسلمان کے خلافی تلوار اٹھا سکتا ہے رٹ آف دی گورنمنٹ کو قائم کرنے کے لیے جس طرح آپ کو پتہ یہ ہمارے ملک میں یہ ضرب عزب اور رد الفساد کیوں شروع ہوئے اکثر لوگ کہتے تھے یار یہ مسلمان مسلمانوں سے لٹ رہے ہیں لیکن یہ تو تصویر کا ایک روخ ہے نا تصویر کا دوسرا روخ بھی دیکھیں کہ رٹ آف دی گورنمنٹ کو بھی تو اسٹیبلش کرنا ہے کسی جتے کو پارٹی کو یہ اجازت تو نہیں دینی ہے کہ وہ ایک عوام و ناس کا قتل کرنا شروع کرتے ہیں تو رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش کرنے کے لیے بعض وقت مسلمانوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف تلوار اٹھانی پڑتی ہے اور اس حوالے سے امت میں اگر کوئی رول موڈل ہے نا وہ تو سیدنا علی کی پرسنیلٹی ہے خلفہ راجدین میں سے